اسلام علیکم ویورس اگر آپ میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں لیکن کنفیوز ہیں کہ کون سا اکاؤنٹ اوپن کرویا جائے جو کہ آپ کے لئے بہترین ہو سکتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں میزان بینک کے تین بہترین سیونگ اکاؤنٹ ان کی خصوصیات کون کون اوپن کر سکتا ہے کیا لیمٹیشن ہے تو مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو فرام کی جائیں گی تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹ اپ ثابت ہوتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو آج جن تین پروڈکٹس کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں وہ ہیں اسان سیونگ اکاؤنٹ سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ اینڈ وومن فرسٹ اکاؤنٹ اگر ہم پہلے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں اکاؤنٹ ٹائپ کی تو یہ تینوں اکاؤنٹ ہیں وہ سیونگ پرپس کے لئے ہوتے ہیں اکاؤنٹ کے اندر دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے current اور ایک ہوتی ہے سیونگ تو سیونگ سو مراجیہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیونگ کرنی ہے آپ کو اس کے بدلے میں آپ جو انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ منافع ملتا رہے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ کو کون اوپن کروا سکتا ہے احسان سیونگ اکاؤنٹ کو کوئی بھی بندہ اوپن کروا سکتا ہے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے لیے آپ جب وہ سینئر سیٹیزن ہی ہونے چاہیں گے یعنی جن کی ایج زیادہ ہو ویڈیوز یعنی بیوہ بھی اوپن کروا سکتے ہیں اور ڈیسیبل پرسن بھی ان کو اوپن کروا سکتے ہیں وومن فرسٹ اکاؤنٹ جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ فیمل کی ہے تو یہ فیمل ہی صرف اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتی ہیں ایج لیمٹ کی بات کریں تو آسان سیونگ اکاؤنٹ کے لیے اٹھارہ سال سے اوپر آپ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں سینئر سیٹیزن کے اندر اگر آپ سینئر سیٹیزن ہیں تو ساٹ پلس آپ کی ایج ہونے چاہیے اگر ویڈیو یا ڈیسیبل ہیں تو پھر آپ کی اوپر ایج لیمٹ کی جو کنڈیشن ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے وومن فرسٹ اکاؤنٹ کے لیے بھی اٹھارہ سال سے اوپر ہو تو آپ اس اکاؤنٹ کو بھی اوپن کروا سکتے ہیں ڈاکومنٹ ریکوارمنٹ کی بات کریں تو آسان سیونگ اکاؤنٹ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو صرف اور صرف آپ سی این ایسی سے اوپن کروا سکتے ہیں اس میں انکم پروف دینے کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آتی ہے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر آپ کو آئی ڈی کارڈ بھی دینا پڑتا ہے اور ساتھ میں آپ کو پروف بھی دینا ہوتا ہے کہ آپ کی پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اگر آپ ہاؤس وائف ہیں آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہز بینڈ کی جو سیونگز ہیں یا ان کا کام شو کروا سکتے ہیں کہ میری ہز بینڈ مجھے پیسے دیتے ہیں تو اس کی جو سیونگز ہیں وہ میں یہاں پہ جمع کروا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی کنسیڈر کی جا سکتی اس میں مسئلہ نہیں آتا ہے وہ منفیسٹ اکاؤنٹ کے اندر بھی سیم ہے کہ آپ کو سی این ایسی اور سورس آف انکم دونوں بتانے ہوتے ہیں منیمم ڈپوزٹ کی بات کریں تو اکاؤنٹ اوپن کرتے ہوئے تینوں اکاؤنٹ کے اندر آپ صرف سور پے کا انیشل ڈپوزٹ جو کہ اکاؤنٹ کو ایکٹیف کرنے کے لئے ہوتا ہے اس سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں بعد میں آپ آزار چمع کروائیں لاکھ چمع کرائیں پانچ کروائیں وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے لیکن جو انیشل اکاؤنٹ اوپننگ کے بعد آپ کو ایک ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے وہ آپ ہنڈرڈ ریٹس سے کر کے اپنے اکاؤنٹ کو جو سٹارٹ کر سکتے ہیں آگے ہم بات کریں پی آرڈر کی تو یہاں پہ تینوں اکاؤنٹ کے اندر آپ کو فری پی آرڈر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پی آرڈر سے مراد ہوتا ہے کہ آپ اگر بڑی رقم کی ٹریکشن کرنا چاہتے ہیں آپ فار ایک زیمپل آپ گاڑی کریدنا چاہتے ہیں اور آپ نے بیس لاکھ روپے رقم کیری کرنی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ رسک ہے بیس لاکھ لے کے جانا سیکیورٹی خدشات نہ چوری ہونے کا قطرہ ہے تو آپ بینک سے ایک پی آرڈر بنوا لیتے ہیں بینک آپ کے اکاؤنٹ سے وہ اماؤنٹ ڈڈک کر کے آپ کو اس طرح جیسا چیک ہوتا ہے اس طرح ایک پی آرڈر بنا کر دیتا ہے اور آپ اگلے بندوں کو دے دیتے ہیں وہ بندہ اس پی آرڈر کی بدولت اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ جب وہ اپنی برانچ میں جا کے ٹرانسفر کروا سکتا ہے بیسیکلی اس میں سیفٹی زیادہ ہوتی ہے منیمم بیلس کی بات کریں تو آپ جو ہے وہ سوری میکسیمم بیلس آپ آسان سیمنگ اکاؤنٹ کے اندر دس لاکھ سے زیادہ جا ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع نہیں کروا سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر اور میکسیمم لیمٹ اس کی اتنی ہے دس لاکھ سے اوپر آپ اس پہ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کو انکم پروف نہیں دینا پڑتا ہے تو آپ اگر جہاں پہ سورس آف انکم شو نہیں کریں گے وہاں پہ لیمٹیشن بھی آ جائیں گی سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اندر پچیس میلین کی رسٹرکشن ہے یعنی ڈائی کروڑ اور وہ مین فرسٹ اکاؤنٹ کے اندر کوئی رسٹرکشن نہیں ہے جتنے چاہیں آپ پیسے جبا کروا سکتے ہیں مینیمم بیلس کی بات کریں تو وہ ہنڈرڈ روپیز ہے تینوں اکاؤنٹ کے اندر پرافٹ موڈ کی بات کروں تو تینوں اکاؤنٹ کے اندر آپ کو مہینے کا پرافٹ ریٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ویڈراول منتھلی کی بات کریں تو آپ آسان سیونگ اکاؤنٹ کے اندر جہاں وہ وان بیلین سے زیادہ پیسے جہاں وہ نہیں نکلوا سکتے ہیں سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اندر کوئی لیمٹ نہیں ہے اور وومن فرسٹ اکاؤنٹ کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی لیمٹ نہیں ہے بات کریں سرویز چارجز اون لو بیلنس تو کچھ ایسے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ اگر آپ کے چارجز آپ کی پیسے بینک میں کم ہو جائیں تو بینک آپ سے چارجز بھی لیتا ہے لیکن ان تینوں اکاؤنٹ کے اندر آپ سے کسی بہترہ کے کوئی چارجز نہیں لیا جاتے ہیں ڈیبٹ کارڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آسان سیونگ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو ویزا ڈیبٹ کارڈ ملتا ہے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اندر آپ کو فری ویزا گولڈ کارڈ ملتا ہے صرف ایک سال کے لیے وومن فرسٹ اکاؤنٹ کے لیے کسٹمائیٹ ورٹیکل ڈیبٹ ویزا کارڈ ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی وومن فرسٹ اکاؤنٹ کے لیے صرف ڈیزائن کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں پرافٹ ریٹ کی جو اس وقت سیپٹمبر دوہزا چوبیس کو چل رہے ہیں تو آسان سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو چودانس اشاریہ چھپن پرسنٹ سالانہ کا منافع ملتا ہے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اندر تیرہ اشاریہ چونسٹ پرسنٹ کا اور وومن فرسٹ اکاؤنٹ کے اوپر تیرہ اشاریہ ستاسی پرسنٹ کا منافع ملتا ہے پرافٹ کی بات کریں ایک لاکھ کے اوپر آج سین آسان سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو بارہ سو تیرہ روپے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اوپر گیارہ سو چھتیس اور وومن فرسٹ اکاؤنٹ کے اوپر گیارہ سو پچپن روپے ملتے ہیں اس میں سے ٹیکس کی ڈیڈکچن ابھی ہونا باقی ہے یہ ٹیکس کے ساتھ ہے اگر اس میں سے پندرہ پرسنٹ ٹیکس ڈک کر لیا جائے جو کہ فائلر کا ٹیکس لگتا ہے تو اس کے بعد آسان سیونگ اکاؤنٹ کا منافع رہا جائے گا ایک ہزار اکتیس روپے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کر رہا جائے گا نو سو پینسٹ روپے اور وومن فرسٹ اکاؤنٹ کر رہا جائے گا نو سو اکاسی روپے یہ مہانہ کے میں ریٹس آپ کو لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ سلانہ کے نہیں یہ مہانہ کے ریٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آگے ہم بات کریں نو فائلر کا ٹیکس کٹنے کے بعد جو کہ 35% ہوتا ہے تو آسان سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو مہانہ 800 بچیں گے ایک لاکھ کے اوپر سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اوپر 735 وومن فرسٹ اکاؤنٹ کے اوپر 751 روپے اگر آپ پانچ لاکھ انیویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آسان سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو مہانہ 6600 روپے بچیں گے اس میں سے 15% کا ٹیکس جو کہ فائلر کے وہ کٹے گا اور نان فائلر کا 35% ٹیکس کٹے گا سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ 5633 روپے مہانہ اور وومن فرسٹ اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو 5 لاکھ انیویسٹمنٹ کے اوپر 5799 روپے بچیں گے اگر آپ فائلر ہو جاتے ہیں تو ہی آپ کو یہاں پہ فائد دہوتا ہے ادر وائز تو 35% تک ٹیکس کٹ جاتا ہے نان فائدر کا ایک سٹا فیچرز کی بات کی جائے تو آسان سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو فری انٹرنیٹ بینکنگ فری آن لائن بینکنگ کی فیسیلٹی بھی ملے گی سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اندر آپ کو جو انٹرنیٹ بینکنگ اس کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہوتی ہیں ای سٹیٹمنٹ جو کہ الیکٹرونک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ فری ملتی ہے آپ کو میکسیمام کریڈڈ بینکنگ کی فیسیلٹی ملتی ہے کہ آپ جتنا اچھا ہیں جو بینکنگ کر سکتے ہیں وہ میں فرسٹ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو انٹرنیٹ اینڈ موبائل بینکنگ کی سرورسز فری ملیں گی آن لائن برانچ بینکنگ کی سرورسز فری ملیں گی اگر آپ کو لاکر لیتی ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا منتھلی پیمنٹ کے اوپر اور جو رینٹل ایکٹیو سیوینگ پلانز ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس کے اور بھی اٹریکٹیو سیویس پلانز ہوتے ہیں آپ اگر برانچ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ان کے ادر جو وومن فسٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اور بھی کچھ پلانز آپ دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم بات کریں چارجز اون لو بیلنس کی تو آپ کو کسی طرح کوئی چارجز نہیں دینا ہوتا اگر آپ کا بیلس کم ہو جاتا ہے تو بینک آپ سے کسی بیترہ کے کوئی چارجز نہیں لیتا ہے تو یہ جی میزان بینک کے تین بہترین سیونگ اکاؤنٹ تو اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں آٹھ لاک دس لاک اور آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو آسان سیونگ اکاؤنٹ بہترین ہیں اگر آپ سینئر سیٹیزن آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ویسے اور بھی مینک ہیں جن کے پروف ریٹس سیچ ہیں انشاءالا وہ بھی آنے والے ویڈیو کے اندر ڈسکرس کیے جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو کرنی لائک اور شیئر کرنا مت بہت شکریہ